اگر ایک مسلمان جماعت سے رہ جائے اور گھر میں اکیلہ فرض نماز پڑھے تو اسے تکبیر کہنی چاہیے یا نہیں ہے بہت امداز فہال ہے یہ صرف جو جماعت سے رہ جائے اس کا نہیں ہے میری بینیں بھی سن رہی ہیں آپ بھی سننے اس مسئلے سے علموارے لوگ بھی خافل ہیں حالانکہ یہ سارے مسئلے کو نہیں ہے نماز کسی شخص کو بے شک وہ جماعت سے پڑھے یا اکیلہ پڑھے فرض نماز بغیر تکبیر کہہ نہیں پڑھنی چاہیے کوئی بغیر تکبیر کہہ نماز نہ پڑھے ایسے تابعی علمی ہیں جو فتوہ دیتے تھے اگر آپ لوگوں نے اقامت نہیں کی اور نماز پڑھ لی نماز ہی نہیں ہو دوبارہ پڑھیں اقامت ضرور کہنی ہے اور ادھان بھی اگر کہہ لیں تو بہت اچھی بات ہوں چیہی آواز سے کہنے کی ضرورت نہیں ادھان کے کلمیں کہہ لیں دعا کر لیں بعد میں اقامت کہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بکریاں ترانے پالے پر خوش ہوتا ہے اور فرشتوں میں فہر کرتا جو دور نکل گیا مدینہ شریف سے پہاڑوں میں اور نماز کا وقت آیا تو اس نے پہاڑی پر اکیلے نے ادھان کی پھر اقامت کیا کہ نماز پڑھی اللہ فرشتوں کی اتنی لمبی کتارے اس کے پیچھے کھڑی کردیتا ہے جو گنی نہیں جاتی اور اگر وہ صرف اقامت کا ہے تو دو فرشتوں کو پیچھے کھڑا کریں اب اممم منعیشہ سیقہ رضی کا پڑھیں وہ فرما دیا ہم عورتیں بھی ادھان کہتی تھی ہم عورتیں بھی تقبیر کیا کہ نماز پڑھتی مگر یہ سنت نٹ گئی بڑے بڑے عالموں سے جب میں نے ذکر ہے حیران ہوئے میں نے کہا نکالو فقہ کی چطابیں وہانی لکھا کہ اکامی تنہ بھی نماز پڑھے تو اقامت کیا کر پڑھے آپ بھی حیران ہوئے گئے گم ہو گیا یہ مطلب تو ہر شخص دو ہے نا اگر دماغ ملے بڑے